جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آج یہاں پہ ڈوٹ صاحب کی دعوت پہ ہم سارے موجود ہیں ملکی یقینی طور پہ صورتحال حالوال سے ہر آدمی اس خواہش میں ہے اور اس تجسوس میں ہے کہ حالات کس طرف جائیں گے چیزیں کس طرف جائیں گی تو بلوچستان کے لوگ بھی اسی کلاش میں ہے کہ موجودہ سوری اطال میں صوبہ بلوچستان کی کیا حالات ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی یہ چیزیں کس طرف جائیں گی الحمدللہ ہم اس بات کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں بلوچستان عوامی پارٹی حکومت کا حصہ ہے بلکہ حکومت تو نہیں کی ہے لیکن کچھ عرصے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پارٹی کی حیثیت سے اور ایک بلوچستانی کی حیثیت سے ہم نے بار بار چیزوں کو ہائلائٹ کیا اور اس کی مثال اپنے نیشنل اسیمبلی ہو یا پروینچل اسیمبلی ہو بلوچستان کے سینئر لیڈرشپ ہو ان سب نے اپنے کسی نے کسی حوالے سے تجاویز بھی دیئے اور کچھ تافزات بھی شوکی ہے کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم جسم کی طرف چیزوں کو جانا چاہیے وہ اس طرح نہیں جا رہے ہیں اور انہیں بہتری کی بہت بنجائش ہے اور اس بہتری کو بلوچستان کے لوگ اپنے نمائندوں سے اپنے حکومتوں سے توقع رکھتے ہیں بحیثیت پارٹی پریزیڈنٹ کے اور بحیثیت پارلمانی لیڈر کے جو بی اے پی کے پروینشل اسیملی میں ہے ظہور بولیدی صاحب تو ہم کچھ دنوں سے ان چیزوں کو بہت تفصیلا نوٹ کر رہے تھے یقینی طور پر آپ کا ایک سوال بھی ہوگا کہ جی ظہور صاحب آج آپ کے ساتھ ہیں ظہور صاحب پہلے بھی ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں سیاست میں دیکھیں اختلاف رائے پر سیاست ہوتی ہے ذاتیات کی سیاست نہیں ہوتی مہمومن لوگوں سے کہتا تھا میں کوئی سو فیصد ہر انسان میں کمزوریاں ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں لیکن یقینی طور پر انسان ایک دوسرے کی پسند اسی چیزوں کو مد نظر رکھتا بھی کرتا ہے لیکن شاید لوگوں نے آج یہ محسوس کیا کہ جو چیزیں جس طرح حکومت بلوشتان کی چل رہی ہیں وہ نامناسب ہیں اور مجھے اس بات کی کم از کم خوشی ضرور ہے اور ہم سب پارٹی کے مہمیران کو بھی ہے کہ زہور بلیدی صاحب نے کابینا میں بھی جب تک تھے منسٹری میں بھی جب تک تھے انہوں نے بڑا اپنا ایک کلیر پوائنٹ آف یو رکھا جو کہ ٹوٹلی گورننس ٹرانسپیرنسی حقائق اور ان چیزوں پر مبنی تھی لیکن ہمیں بڑی افسوس کہنا پڑتا ہے جن لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ بلوشتان عوامی پارٹی کو بچانے کے لیے یہ سارے اقدامات ہیں آج وہ بلوشتان عوامی پارٹی کو بہت کمزور کر رہے ہیں اور صوبہ حکومت میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ سب سے کپیسٹیٹیٹڈ ایڈوکیٹڈ اور ویل جن کی پرفارمنس ایبن ہمارے دور میں اگر آپ دیکھیں کہ جب تک فائنانس کا ڈپارٹمنٹ تھا فائنانس ڈپارٹمنٹ ایک بے مثال ڈپارٹمنٹ رائے بلوشتان کے ہسٹری میں نہ صرف فائنانس بلکہ پی این ڈی لیکھ لیں سی این ڈپلیو دیکھ لیں اور جتنے بھی میک میں تھے سوائے چند کی میں بات نہیں کر سکتا لیکن باقی سب نے مثالی کارنامے مثالی کام اور ایسے کام کیے جو لوگ یقینی طور پہ کم از کم کمپیریزن کرتے ہیں تو آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں لیکن ایک ایسے منسٹر کو اپنی کابینہ سے اٹانا پھر منسٹری سے بھی اٹانا پارٹی کے حوالے سے یقینی طور پہ عزبنگ پارٹی پریزیڈن میں یقینی طور پہ چیف منسٹر کو ایکسپلینیشن بھی اس حوالے سے ہم ضرور ان سے مانگیں گے کہ انہوں نے اس طرح کا سٹیپ کیوں لیا اور پارٹی کو اعتماد میں نہیں لے کے کیا جیسے بھی ہے کوئی بھی ڈیسیشن ہوتا ہے چاہے اس میں آپ مین مین سٹیپس لیتے ہیں صوبائی لیول پہ لیتے ہیں کیابنٹ کے حوالے سے لیتے ہیں پارٹی کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے تو ایک یہ بڑا سیریس ہے اور ہم اسے لائٹ نہیں لے سکتے دیکھیں بہت سارے لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ جی ایک حکومت ہے نہیں ہے اس کو اپنے کام کرنے کا موقع دینا چاہیے تو ہم نے تو کبھی منع نہیں کیا بلکہ ہم تو پہلے دن سے میں نے کہا تھا جی ہم ہر سٹیپ پہ سپورٹ کریں گے اور ساتھ رہیں گے جس جس چیزوں میں ہم پوزیٹیوٹی دیکھیں گے لیکن میں ان پانچ پہینوں کے بعد میں بشمولیت اپنے پارٹی کے اور اپنے سینئر ممبران کے ہم اس نتیجے پہ آ رہے ہیں کہ ہمیں وہ بہتری نظر نہیں آ رہے ہیں اور کیا ہم اس میں خاموش رہیں کیا ہم مزید ایک ڈیڑھ سال انتظار کریں کہ بچی کچھ ہی محنت ہے وہ بھی ضائع جائے اور بلوشتان اسی طریقے سے آگے جائیں میرا ذاتی طور پر قدوس ویزنجو صاحب کے ساتھ ان کی قابینا کے ساتھ کوئی رنجش نہیں ہے وہ ہمارے بھائی ہیں لیکن ہماری تبقوات ہیں کیونکہ دیکھیں یہ آپ کی بات نہیں ہے آپ کے ساتھ جو ایک لیبل لگاوا ہے وہ بلوشتان عوامی پارٹی کا لگاوا ہے تو کل کو بلوشتان عوامی پارٹی سے لوگ سوال پوچھیں گے قدوس ویزنجو اور جام کمال سے نہیں کریں گے آج جو بھی فیصلے ہیں بین پی مینگل کے ہیں وہ بین پی مینگل سے کیے جائیں گے سنا بلوچ یا اختر حسین صاحب سے نہیں کیے جائیں گے بلکہ اختر مینگل صاحب سے کیے جائیں گے تو اسی طرح بلوشتان عوامی پارٹی بھی عوام کے سامنے اکاؤنٹبل ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم جب پبلک میں بلدیات میں جائیں اور جنرل الیکشن میں جائیں تو وہ ہمیں یہ کہیں کہ جی آپ تو آپ لوگ نے خاموشی کا روزہ جو رکھا تھا تو اس وقت آپ لوگ کیوں نہیں بولے اور اس وقت آپ نے اپنی پارٹی ایکشن کیوں نہیں لیا اور آپ نے ان چیزوں پہ سٹرک نوٹسز کیوں نہیں شکیے تو ہم اس نتیجے پہ آئے ہیں کہ اگر ہم نے یہ سٹرک نوٹسز اور یہ اقدامات نہیں لیے تو ممکنہ طور پہ نہ صرف بلوشتان عوامی پارٹی کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور ہونے جا رہے بلکہ ساتھ ساتھ بلوشتان کو بھی بہت سارا ایک نقصان ہوگا ابھی بھی خدارہ بڑی معقول بات میں کہتا ہوں حضور بولیدی صاحب نے بھی کی حالیہ میں کہ ہم ذاتی طور پہ کسی کے خلاف نہیں ہیں یہ چار پانچ چیزیں ہیں اگر کوئی بھی ٹھیک کر دے تو ہم تسلیم کر کے چیزوں کو آگے لے جائیں گے ساتھ ساتھ یقینی طور پہ وفاق پہ لوگوں کی بڑی نظریں ہیں اور اتحادیوں پہ بڑی نظریں ہیں کہ اتحادی اپنا کیا ریول پلے کریں گے اور بارہ ان پچھلے پندرہ بیس دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ ان سلسلے میں پرستان آبامی پارٹی کی کئی میٹنگز ہوئے ہیں اپوزیشن جباتوں کے ساتھ ہوئے ہیں حکومت کے ساتھ ہوئی ہیں اور ہم نے جو مین رول پلے کرنے کے لیے ذمہ داری نوابزادہ خالد مقسی صاحب جو ہمانے پالیمانی لیڈر بھی ہیں نیشنل اسیمبلی میں ان کی سب کے ساتھ روابط ہیں باتچید ہیں اور ہر لیاز سے ہم اپنا موقع سب کے سامنے رکھ رہے ہیں اور یہ دہی یہ ہسٹری میکنگ ڈیسیجنز ہیں یہ کوئی چھوٹے موٹے ڈیسیجنز نہیں ہیں آج پاکستان سیاسی حوالے سے جن چیزوں کا شکار ہے ایک عام آدمی اس چیز کا شکار ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں قصور اس پارٹی کا یا اس پارٹی کا ہے اپوزیشن کا یا حکومت کا ہے یہ ملا جولا روجان اس کا نقصان پاکستان کی عوام اٹھا رہی ہے پاکستان کے لوگ اٹھا رہے ہیں پاکستان کی ایکانومی اٹھا رہی ہے پاکستان کی سٹیبلٹی اٹھا رہی ہے پاکستان کی فورن پالیسی پہ اس کا بڑا اثر انداز آ رہا ہے تو میرے خال یہ بڑا سیریس موقع ہے جہاں پبلک لوگ عوام ووٹرز پارٹیاں سٹیک ہورڈرز ان ساری چیزوں کو بڑی گرائی سے دیکھ رہے ہیں اور دیکھنا بھی چاہیے اور جو بھی پاکستان کے فیصلے ہوں عوام جن فیصلوں کی طرف آگے جائے گی وہ پاکستان کی بہتری کیلئے سٹیبلٹی کیلئے اور پرگریس کیلئے ہونے چاہیے ہمیں ابھی ذاتی بفادات اور ذاتی اختلافات اور ان چیزوں سے بالاتر ہو کے آگے جانا چاہیے اور ابھی ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں میں مزید اپنے آپ کو اجھائے رکھیں تو ساتھ ساتھ اس بات کو بھی میں بتاؤں کہ بنوشتان عوامی پارٹی اس نے ایک چار سال کا بڑا ٹف ٹائم گزارا ہے ایک نئی پارٹی کے ایسیت سے ہر پارٹی کے اندر مشکلات آتی ہیں اور انہی مشکلات کو عبور کرتے ہوئے آپ آگے کی طرف آتے ہیں ہم نے یہاں پہ ایک سلسلہ ہر پارٹی کے ساتھ دیکھا ہے کہ ان کو بھی بڑا وقت لگا ہے انشاءاللہ ملوشتان عوامی پارٹی اپنے آپ کو یہ ارگنائز کر رہی ہے یقینی طور پہ ہم اپنے اندر بھی خامیاں نکال رہے ہیں اور ان خامیوں کو بہتر کرنے کی پوری ہماری کوشش ہے اور جو کام ہم نے الحمدللہ ان چار سال میں کیے وہ بھی بڑے مثالی کام ہیں جن کا اعتراف اپوزیشن بھی کرتی ہے بلوشتان کے لوگ بھی کرتے ہیں اور چیزوں کو ہم نے دیکھا بھی ہے اور ہم امید رکھیں گے انشاءاللہ آنے والے ان مینوں میں بھی ہم ان چیزوں کو آگے کی طرف بڑھائیں گے اور پھر سے ایک دفعہ میں امید رکھوں گا کہ صوبہ حکومت چیزوں کو سنجیدہ لیں اپنی پریزنس بلوشتان میں زیادہ رکھیں کوئٹہ میں زیادہ رکھیں ڈیویشنز میں جائیں علاقوں میں جائیں لوگوں کو بلائیں ڈیولیپنٹ کی میٹنگز کریں ایڈوکیشن کی کریں ہیلت کی کریں پروگریس دیکھیں اور یہ وقت جب آپ بلوشتان کی گورننس پہ لگائیں گے تو بلوشتان کی مسائل بھی انشاءاللہ حال ہوں گے باقی میں بڑا مشکور ہوں ڈوٹ صاحب کا جنہوں نے یہاں پہ ہمارے پارٹی کے سینئر رپیزنٹیشن ہے اور الحمدللہ بلوشتان عوامی پارٹی کے اندر بڑا پوٹنشل ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ اس کا پوٹنشل اور مزید آگے بھی دیکھیں گے دیکھیں تحریک عدم اعتماد جب میں بھی چیف منسٹر تھا تو ہماری پارٹی سے میرے خلاف آئے تھی اور میں نے اس کو بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ قبول کیا تھا کہ یہ جمہوریت کا حصہ ہے اگر میری پارٹی مجھ سے خوش نہیں ہے جس دن میری کوالیشن اور میری پارٹی میرے ساتھ اتفاق کے رائے میں نہیں ہیں تو مجھے کوئی حق نہیں بنتا کہ میں اس سیٹ پر بیٹھا رہا ہوں ہم نے آخر تک اپنی کوشش کی لیکن جب ہم نے دیکھا کہ پارٹی کے اندر اشتیار بڑھ رہا ہے لوگوں میں ایک خوشی کا ماحول نہیں ہے تو سٹیپ ڈاؤن ہو کے میں چلا گیا بڑی خوشی خوشی اور اپنی ذمہ داریاں بھی بعد میں سمالی یہ نہیں کہ چیف منسٹری سے استیفہ دے کہ ہم کوئی آٹھ نو مینے کے لیے باہر چلے گئے الحمدللہ اسی کوئٹہ شہر میں آنا جانا بلوشتان میں آنا جانا رکھا ہے سیاست میں انوالمنٹ ہے تو میرے خال اگر ایسا کوئی موقف سامنے بھی آتا ہے تو ہمیں اس کو بلکہ میں نے انٹرویو بھی دیکھ رہا تھا قدوس بیجنجر صاحب کی اچھی بات ہے انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کی کچھ چیز آتی ہے تو اس کو بڑے خوشی سے ایکسپٹ کریں تو کیا آپ کے تجاویز ہیں کیوں جرالہ استفادی ہیں دیکھیں میں اس بات میں ضرور کہوں گا کہ جس طرح گورننس کے معاملات کو چلایا جا رہا ہے یہ طریقہ نہیں گورننس جس طرح نہیں چلتی ہیں گورننس کو سیریسنس کے ساتھ چلائی جاتی ہیں بلوشتان پہلے سے دو چار ہے اور آپ نے ابھی دیکھا ہوگا اسد بلوش صاحب نے کل اسیمبلی کے اندر اپنی تقریر کی اور انہوں نے کہا جی یہ تو پورا ہاؤس ہی اپوزیشن یا کچھ ہے ہی نہیں ہم سب حکومت ہیں اور ہمیں ابھی وفا کی طرف دیکھنا چاہیے تو یہ اس بات کی ظاہر کرتا ہے کہ جو ایک ماحول شیاسی ہونا چاہیے وہ شیاسی ماحول شاید آج کے بلوشتان میں نہیں پایا جا رہا اور جہاں ایک اچھی اپوزیشن نہیں ہوتی اور جہاں پہ معاملات جو ہیں وہ اس طرح دیکھے جاتے ہیں کہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بس آگے چیزوں کو چلا رہے ہیں یہ کوئی اچھی نظر سے سیاسی حوالے سے اس کو نہیں دکھا جاتا اور صوبے کے لئے بھی اس کے اچھے اثرات نہیں آتے ہیں سر وفات میں آپ عمرانکان کی بیٹ کرتے ہیں یا اپوزیشن کی جس میں تاخیری حربیں نہیں ہیں میں نے جیسے کہا یہ بڑے بہت امپورٹنٹ فیصلے ہیں یہ تاریخ خون فیصلے ہوتے ہیں ان میں جذبات کے ساتھ کام نہیں لیا جاتا ہیں ہمارے تعفوزات ہیں وفاق کے ساتھ ہیں وفاق کے ساتھ کچھ امور پہ ہیں جو کہ بڑے سیریس نویت کے ہیں آج جن کی اوپر آپ نے دیکھا ہوگا دو تین دفعہ پرائیم انسٹس صاحب آئے بھی ہمارے پارلیمانی میٹنگ جو رپیزنٹیشن ہیں ان سے اسلام آباد ملنے باقی بھی لوگ آئے ہیں دیکھیں ہم ایک چیز میں بار بار دورانا چاہتا ہوں ہمیں اس بات کو پاکستان کے سیاسیت میں ایکسپٹ کر لینا چاہیے اور اس بات کو ہم سب سیاسی لوگ ہیں ہم ذاتیات میں سیاسیت نہیں کرتے تعلق داری پہ نہیں کرتے رشتے داری پہ نہیں کرتے ہم سیاسیت کرتے ہیں اپنے حلقوں کی سیاسیت کرتے ہیں اپنے صوبی کی سیاسیت کرتے ہیں اپنی ترقی کی سیاسیت کرتے ہیں تو یہاں کسی کو یہ کم از کم نہیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی پارٹی کا اگر اتحاد کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ تاہیات زندگی بر کا رہے گا اتحاد بنتے ہیں اتحاد ٹوٹتے ہیں اور اتحاد بننے اور ٹوٹنے کا جو طریقے کار ہے اس کے کچھ اصول اور پرنسپل ہیں اور وہ پرنسپل بڑے سمپل ہیں کہ آپ اپنی صوبے کی ترقی چاہتے ہیں اس میں آپ کا کیا کردار ہوگا آپ اپنی سیاست میں اسے لگتے ہیں اس میں آپ کا کردار کیا ہوگا ایک کوالیشن حکومت میں آپ کا طریقے کار کیا ہوگا اور آپ ایک دوسری کو کس طرح سپورٹ کرتے ہیں ہاں اگر آج ہم ان کی پارٹی سے ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن بلوشتان عوامی پارٹی ایک آزاد پارٹی ہے اور یقینی طور پر اس حوالے سے ہم اپنے فیصلوں کو چیزوں کو دیکھتے ہوئے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ میرے خواہل اتحادی جماعتیں سب یہ چیزیں دیکھ رہی ہیں اور اسی نتیجے پر انشاءاللہ اتحادی سارے ہم توڑا سا بنائیں شازین صاحب دعا جلائدہ ہوگئے فوششن کینٹ ہوگئے اب ساری نظریں آپ پر ہیں باپ پر ہیں باپ پر ہیں جو ظاہر ہے بچے سارے پریشان ہیں باپ پر نظریں ہیں آپ کی باتوں سے جو آپ نے تحیات کی بات کی ظاہر تحیات تو آپ نہیں رہ سکتے آپ کی اپنی پر پارٹی ہے جلٹ میں یہ سمجھ رہا ہوں آپ فوششن کی طرف نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ ان سیاسی معاملات کو دیکھتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ کاف اینکی ایم جی ڈی اے حالانکہ ہم بہت بڑے سٹیک ہورڈر ہیں سینیڈ پاکستان میں ہماری تیرہ کی ایک نمبر گیم ہے ہمارا ایک صوبے میں ہماری حکومت ہے پانچ ہے مہنیز ہیں تو اگر بلوشتان آبامی پارٹی کو مجموعی طور پر سیاسی پارٹی اور پارلیمنٹ کے اندر ریپیزنٹیشن دیکھنی جائیں تو فورٹی تھری کے نمبر ہے جو کہ بہت بڑا نمبر ہے لیکن ہماری ہماری کمزوری کہلیں ہماری مجبوری کہلیں ہم وفاق سے اپنی پولٹیکل ریپیزنٹیشن وہ نہیں لے پائے جو ہمیں لینی چاہیے تھے جی ڈی اے لے سکی پی ٹی آئے کے اندر کاف کا اتفاق تھا وہ لے سکی ایم کیوم لے سکی اور ہم نے یہی بات خان صاحب کے ساتھ ہماری پالیمانی کمیٹی نے بھی کہا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ایک بڑے اتیادیاں ٹھیک ہے ہمیں کہا جاتے ہیں کہ جی چیرمن سینٹ کی ایک سیٹ ہے دیکھیں وہ بلوچستان کی سیٹ ہے اس کو کبھی بلوچستان عوامی پارٹی کی سیٹ آپ نہ کہیں عمومی طور پر بلوچستان کو ریپیزنٹیشن وفاق میں کسی نے کسی عوضے پر دینے کی ضرورت اس لیے ضروری ہے کہ بلوچستان فیل کرتا ہے تو اس کو اس بلوچستان عوامی پارٹی کے نظریے سے نہیں لینا چاہیے جہاں تک آپ کے سوال کا ڈاریکٹ تعلق ہے آپ کا بڑا ڈاریکٹ سوال ہے میرا جواب بہت ڈاریکٹ نہیں ہوگا لیکن یہ ضرور ہوگا کہ ہم امید اس بات پر زیادہ رکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں چاہے وہ آپ ایک ہفتے کا ٹائم کریں یا چار دن کا ٹائم رکھیں کہ اپوزیشن ہو یا موجودہ حکومت اس کو بھی یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے اتحادیوں کو آنے والے جو بھی حکومت ہوگی یا آنے والے الیکشن ہوں گے ان میں کس طرح ساتھ لے جانا ہے اگر ان کے فیصلے آج بہتر ہوں گے تو یقینی طور پر آنے والا ٹائم بھی انشاءاللہ بہتر ہوگا تو ہم نے سر یہ چونہ سا بتائیں اس وقت پلوچستان عوامی پارٹی کا کمبائن اکوزیشن یا گمین کے ساتھ دیکھیں ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے ہی بڑا شیکن ہو گیا تھا جب صوبی کے اندر عدم اعتماد کی تحریک آئی تو وہاں سے وہ کریکس بہت ڈیولپ ہو گئے اور ہم نے جو فیڈرل گورنٹ تو فیڈرل گورنٹ کے ساتھ جو ایک ہماری ایکسپیکٹیشن تھی اور پھر سینٹ کے دوران بھی تھی وہ اختلاف رائے آپ سمجھ لیں ڈسٹنس ہونا وہ تقریباً چھے آٹھ مہینے سے یہ چیزیں بڑی ڈیولپ ہو گئے جن کو بارہ بڑی اوپن لی ہمارے لوگوں نے جس پہ اپنا اظہار رائے بھی کیا بلکہ پی ٹی آئی کے اپنے ممبروں نے کیا سردار یارمہود رینج صاحب نے کیا جب ان کے بیٹے کھڑے تھے سینٹ کے لیے تو ان کو تقریباً اس بات میں مجبور کیا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو کھڑا نہ کریں تو ان دنوں سے یہ سارے چیزیں آگے کی طرف گئیں اور پھر ایک حکومت جس کا جو ہماری گورنمنٹ تھی جو ہٹ گئی اس کے حوالے سے ہم نے کچھ ایسے رولز دیکھے پی ٹی آئی کے سینئر لیڈرشپس کے لوگوں کی طرف سے جنہوں نے ہمیں شک و شباب بہت ہمارا اور زیادہ کر دیا کہ کیوں اس لیول کی چیزوں میں مداخلت ہو رہی ہے اور پھر ساتھ میں ہم نے کچھ ایسے نون لوگوں کا ایکٹیویشن دیکھی اور ان کا بہیوئر دیکھا جس پہ ہم نے بار بار اپنی شکاید بھی کی تو ہم نے دیکھا وہ چیزیں ایڈریس نہیں ہو پا رہی تھی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اگر یہ چیزیں چھے آٹھ مہینے پہلے صحیح طریقے سے ایڈریس ہوتی تو آج آپ کو بلوستان عوامی پارٹی اپنے موقع کے ساتھ شاید فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹی سٹرونگ پوزیشن پہ نظر آتے ہیں دیکھیں ایک بات تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ریکروڈک کے حوالے سے ریکروڈک یقینی بات پہ بلوستان چاہی پاکستان کا یہ بہت بڑا اساسہ ہے اور ہم اس کو جتنا سیریس لیں گے اتنا ہی بہتر ہے میں ہمیشہ سے کہتا ہا رہا ہوں ہم اگر بلوستان کے وسائل کو بلوستان کے لیے صحیح استعمال نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ یہ میرے اور آپ کے خواہش پہ ٹھیک نہیں ہو سکتے یہ پروفیشنل کام ہیں یہ بڑے پروفیشنلائز میکینزم سے ان کی انویسپنٹس ہیں میں ابھی بھی کہوں گا کہ اس پہ ہمیں سیاسی جنرل بیانات کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا چاہیے حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ ان کے پاس آگے کا طریقہ کیا ہے کوئی پچیس کی بات کرتا ہے کوئی چالیس کی کرتا ہے کوئی ساٹھ کی کرتا ہے کوئی پانچ کی کرتا ہے ان میں ابھی تک کلیریٹی نہیں ہے اور میرے خواہد جب تک بلوستان کے لوگوں کو آپ جتنا کانفیڈنس میں لیں گے جتنا بلوستان کے عوام کو سٹیک ہولڈرس کو آگائی رکھیں گے ان کے ساتھ شیئر کریں گے اس کی تفصیلات شیئر کریں گے اتنا اس پروجیٹ کے لیے اچھا ہے اور جتنا آپ چیزوں کو ہائیڈ میں رکھیں گے یا ایک کم شیئرنگ آف انفرمیشن تک رکھیں گے اتنا لوگوں کے خدشات بڑھیں گے لیکن میں نے حالیہ میں دیکھا کہ قدوس بیزنجو صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے ساری جماعتوں کو اتفاق میں لے کے رائے میں لے کے ہی یہ فیصلہ کیا ہے لیکن بعد میں ہم نے دیکھا ڈاکٹر مالک صاحب کا بیان آیا کہ انہوں نے اس بات سے انکار کیا تو میرا مشفرہ اس حوالے سے یہ ہوگا کہ ابھی بھی یہ جو بھی اگریمنٹ ہے چونکہ میں اس کی تفصیلات مجھے نہیں پتا ہیں کہ کیا ہیں کیا نہیں ہوئی ہیں لیکن ہمیں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی فیصلہ ہم نے کیا ہے یا ہم اس کو آگے لے جائیں گے اس کا سب سے پہلے بینیفیشری بلوشتان کا ایک آمادی ہونا چاہیے جس کا تعلق سب سے پہلے چانگی سے ہو اگر یہ پروجیٹ چاہی کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ بلوشتان کے لیے فائدہ مند ہے اور پھر پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے دوسری سطح پہ حکومت بلوشتان اس کا میجر بینیفیشری ہونا چاہیے ہر لیاز سے بلوشتان کے لوگ اس کے بینیفیشری ہونے چاہیے یہاں پہ اگر کام ہوگا یہاں پہ سیویسز ہوں گی نوکریہ ہوں گی ان ساری چیزوں سے سب سے پہلے لوکل لوگ پھر بلوشتان کے لوگ اس سے مستفید ہو اگر یہ ساری چیزیں اور ایک سی ایس آر کا بہت بڑا کامپنٹ ہے جس میں سوشلی ہمیں انویسٹ کرنا ہے پبلک میں جس طرح تھر کی مثال لوگ دیتے ہیں کہ تھر پہ جتنا بھی کام انویسمنٹ ہوئی ہے تھر کے لوگوں پہ ہوئے ہیں اس کے لوگوں پہ اس کے علاقوں پہ ہیومن ریسورس پہ ہوئی ہے ہمیں بھی اس طرح کے موڈل اگر اس میں نہیں ہے تو اس کا موڈل ڈالنا چاہیے اور ساتھ ساتھ اگر یہ ساری چیزیں کورڈ ہیں ایک اچھی بات ہے ایک اچھی خوشائین بات ہے لیکن اگر اس ساری چیزوں پہ سوالات ابھی بھی ہیں تو میرے خیال پھر چیزوں کو ایک دفعہ گورنمنٹ کو سیریسلی دیکھنا چاہیے جام صاحب سیاسی حل کے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے عمران خان سے بدلہ لیا ہے وہ اس طرح سے کہ مقصی صاحب کو وہاں پر تمام اختیارات آپ نے دیا اور مقصی خان تھا نہیں دیکھیں ایسی بھی بات نہیں ہم میرا بدلہ نہ ایسی بھی بدلے کی بات ہے سیاست میں دیکھیں بدلے نہیں ہوتے رنجشیں یقینی طور پر کچھ نہ کچھ ہر انسان کی سب سے ہوتی ہیں دیکھیں یہ سارا جو موقف ہے یہ ساری جو کیمپین ہے یہ بی اے پی نے تو نہیں شروع کی ہے یہ تو اپوزیشن نے سٹارٹ کی ہے اپوزیشن جماعتیں ایک بہت بڑی اکثریت میں ناشنل اسمبلی میں ہیں اور پھر ہم نے پی ٹی آئی کی اندر بھی دیکھا کہ لوگوں کا ایک بہت بڑی رائے جن میں بہت سارے میمبر سامنے آئے تو ہم پہ پتہ نہیں کیوں یہ جو فلڈ لائٹ جو ہیں ہم پہ ڈالے جا رہے ہیں بلوستان عوامی پارٹی کے ایسے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں ایک بات ضرور ہے کہ بلوستان عوامی پارٹی ایکسپیکٹیشن رکھتی تھی زیادہ اور اس حوالے سے ایکسپیکٹیشن تھی جہاں تا خالد مقصی صاحب کی بات ہے دیکھیں وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف رجان ہے یا کئی اور ہے خالد مقصی صاحب ہمارے پالیمانی لیڈر ہیں اور بینگ اپ پالیمانی لیڈر وہ سب سے مل رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بولانا فضل الرحمان صاحب گئے ہیں شہباز شریف صاحب ہیں بلاول صاحب گئے ہیں خان صاحب خود گئے ہیں ان کی پارٹی کے لوگ ہیں ایمکی ایم کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں تو اس میں ون سائیڈڈ کوئی ایسی چیز نہیں ہے دیکھیں ہماری ابھی تک ڈائریکٹ انٹریکشن آپ کہیں کہ آدم اعتماد کے حوالے سے اپوزیشن کے ساتھ ان امور پہ نہیں ہوئی ہے البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ہم اپوزیشن کو آپ کے اس توصل سے میڈیا کے توصل سے میں ظہور صاحب ہماری پارٹی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اگر جے یو آئی اور بی این پی مینگل یہ محسوس کرتی ہے کہ اگر گورننس کی چیزیں بہت ٹھیک ہیں تو بسم اللہ وہ اس موجودہ گورنمنٹ کی سپورٹ فل کریں لیکن اگر وہ بھی اپنی رائے ہمارے ساتھ اس بات میں شامل کرتے ہیں کہ گورننس کے ایشیوز بہت سیریس ہیں اور ان کو سیریسلی دیکھنا چاہیے تو پھر جے یو آئی کو اور بلوشتان نیشنل پارٹی مینگل کو بھی ظہور صاحب یہ موجود ہیں ظہور صاحب سے رابطہ کریں چیزوں کو تھوڑا سا ان پر گفتگو ہو سکتی ہے سیاست میں یقینی طور پر تو ہم کسی ڈوبتی ہوئی کشتی کو تو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں بلوشتان کی ہم اپنا رول پلے کریں گے اگر ہمارے میمبر سنجیدہ ہیں اگر ہماری گورنمنٹ سنجیدہ ہے تو ان مسائل کو حل کریں ظہور بلوشتان صاحب بیٹھے ہوئے اچانک نوٹفیکیشن آتا ہے جی آپ وزیر نہیں ہیں آپ کے پاس پورٹفولیو نہیں ہے کسی ایم پی اے کو پتا چلتا ہے اس کا ڈپارٹمنٹ چینج ہو جاتا ہے انہی کے ایک ایسا ماحول ہے ایسے لگ رہا ہے کہ بیداری میں انسان اٹھ کے کوئی فیصلہ جب کر لیتا ہے اس کو کسی چیز کا پورا پتا نہیں ہے تو اس طرح تو صوبہ نہیں چلتا ہے صوبہ آپ کی اور میری خواہشات پہ اور ہمارے موڈ پہ تو نہیں چلتا ہے ہمیں صوبہ بلوشتان کے حقائق پہ بلوشتان کی بہتری کیلئے چیزوں کیلئے پالیسی بنا کے آگے لے جائے جائے گا تو ہم صرف یہ فیصلے اگر صرف اپنے اس وقت میرا موڈ کیا تھا اس وقت میری خواہش کا تھی یا اس وقت میرے ذہن میں کیا تھا یہ چیزیں بڑی نون سنجیدہ ہیں اور ہمیں ڈر اسی بات کا ہے دیکھیں میں یہاں پہ زہور صاحب بھی بیٹھے ہیں میں ہوں ڈوٹ صاحب بھی ہیں بہت سارے ہمارے نمائندے اور بھی ہیں ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ کئی ہم کچھ اس طرح کے فیصلے اور اس طرح کے کام نہ کر جائیں موجودہ حکومت میں جس کا جس پہ واپس جانا بڑا مشکل ہو جو بلوشتان کے لئے بہت بڑا نقصان آلڑی ثابت ہو رہا ہے یہ نہ ہو کہ کوئی زیادہ ہو جانسر ایک چوار یہ ہے ایک بات تو میں کلیئر کر دوں کہ یقینی طور پہ جب پالیمانی میٹنگ ہماری ایم این ایس کے ساتھ ہوئی ہم اسی بات پہ اتفاق کے رائے پہ تھے کیونکہ وہ سلامباد میں موجود ہیں ان کا ان چار سالوں میں وفا کی حکومت وفا کی اپوزیشن کے ساتھ ہم سے کہیں زیادہ ہے ان کی انڈسٹینڈنگ سارے پالیمنٹیرینز کے ساتھ بہت زیادہ ہے چاہے اپوزیشن کے ہو چاہے حکومت کے ہو اور وہ ان چیزوں کو زیادہ بہتر انداز میں وہاں ایڈریس کر سکیں گے بنسبت کہ ہم یہاں سے وہاں جائیں یا ہماری ایک ٹیم جائے تو اس بات پہ بلکل ہماری اتفاق کے رائے ہے کہ یہ ساری نگوسییشنز اور ساری میٹنگز پالیمانی ہماری کمیٹی وہاں کرے گی جن میں ہمارے سارے ایمینیز شامل ہیں اور مجبوری طور پر جب ایک فائنل ڈیسیزن آئے گا اس سے پہلے بلکل ہماری اتفاق کے رائے بھی ہوگا اور سب اس پر متفق بھی ہوگا دیکھیں جام صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہماری پارٹی کو بلوچستان میں اور بلکل کے پی کے میں جو مینڈیٹ ملا ہے وہ مینڈیٹ یہ نہیں تھا جو آج کل نظر آ رہا ہے وہ مینڈیٹ یہ تھا کہ بلوچستان میں خوشالی کے لیے کام کریں گے بلوچستان کی تعمید و ترقی کے لیے کام کریں گے البتہ جو ابھی حکومت ہے وہ تو اب سب کے سامنے ہے کہ جس طرح کی جو گورننس ہے جس طرح چیزوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور جس طرح کرپشن کی داستانیں کوئٹا شہر میں اور بلوچستان میں جو ہے عام ہیں کہ فلانا محکمے میں نوکریاں فروخت ہو رہی ہیں فلانا ڈپارٹمنٹ کی جو ہے کمیشن جو ہے بہت بڑھ گئی ہے اور بغیر پیسے کے جو ہے آپ کو نہ ریلیز ملتا ہے نہ کچھ اور ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں پرشتان عوامی پارٹی کے لیے ایک جو ہے نیک شگون نہیں ہے اس حوالے سے جام صاحب نے بھی کافی باتیں کی ہیں اور ہماری آپس میں پارٹی انٹرنل ڈسکشن ہوئی ہے اور قدو صاحب کو ہم نے کافی دفعہ اس کو متنبع کیا کہ آپ مہربانی کریں اپنی جو گورننس کا طریقہ کار ہے اس میں بہتری لے آئیں آپ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ حکومت بلستان عوامی پارٹی کی ہے لیکن حکومت کا جو کریڈٹ ہے وہ اپوزشن کی جماعتیں لے رہے ہیں خوزشن ایک جماعت جو آپ کو پتا ہے اس کا اور جو ڈس کریڈٹ ہے وہ حکومت کے نام بلستان عوامی پارٹی کے نام ڈال رہے ہیں جس میں یہ بار بار اپنے میڈیا میں اور مختلف جگہوں پہ سنائے کے جی قدوس میزنجو کو لانے کے گناہ میں ہم شامل نہیں تھے اور حقیقتاً ان کے جو اپنے ایم پی ایز وہاں پہ سی ایم آوس میں براجمان ہیں آپ ابھی بھی جائیں دیکھیں وہاں پہ آپ کو ان کے تین چار ایم پی ایز ضرور ملیں گے جو اپنے گام کرواتے ہوں گے اور جو حکومت کی کیک بیکس اور کمیشن اور باقی جو کرپشن ہیں اس میں تو وہ برابر کے شریک ہیں تو ہم نے قدوس صاحب کو یہ عرض کی کہ آپ مہربانی کریں حکومت کا جو خلیہ ہے اس کو درست کریں یہ پتہ لگنا چاہیے کہ بلستان عوامی پارٹی کی حکومت ہے اس کے کوالیشن پارڈنرز کی حکومت ہے بظاہر تو بلستان عوامی پارٹی اور اس کے کوالیشن پارڈنرز کی حکومت ہے لیکن حقیقتاً جو ہے آپ نے ایک اور ترتیب بنایا ہوا ہے ایک اور عجیب عجیب جو ہیں آپ نے لوگوں کے ساتھ اگریمنٹس کی ہیں جس میں بلستان عوامی پارٹی کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ جو آپ نے خفیہ اگریمنٹس کی ہیں وہ تو کم از کم منظریں آپ پہ لے آئیں وہ پارٹی کے سامنے رکھیں تو اس چیز میں قدوس صاحب جو ہیں بری طرح ناکام ہوئے ہیں اور میں نے یہ باتیں چونکہ میں نے کھل کے سامنے رکھی ہوئی تھی کہ آپ مہربانی کریں آپ ہمیں صوبے کا مفاد دیکھنا چاہیے ہمیں پارٹی کا مفاد دیکھنا چاہیے ہمیں بجائے کہ کسی انفرادی مفاد کو لے کے آگے بڑھیں اس بات پہ جو میرا ڈیم نیٹیفائی کر دیا مجھے میرا پورٹ فولیو لے لیا اور ابھی تک اس نے کوئی جسٹیفیکشن نہیں دی کہ میں نے کس بات پہ لیے ہاں البتہ میں نے ان کو بار بار کہا ہے کہ دیکھیں یہ جو کرپشن کا بازار گرم کر کے رکھا ہوا ہے اس میں میں شامل نہیں ہوں گا مجھے کل ملوستان کے عوام کے پاس جانا ہے مجھے اپنے حلقے کے لوگوں کے پاس جانا ہے میں وہاں پہ جا کے جو ہے کیا بتاؤں گا کہ یہ جو چپراسی کی جو نوکریہ ہیں یا چوکدار کی جو نوکریہ ہیں وہ بیک رہی ہیں اور وہ حکومت بیک رہی ہیں بیچ رہی ہیں اور اس میں میں شامل ہوں تو اس گناہ میں جو ہے وہ میں برداشت نہیں کر سکا اور میں نے کھل کے اختلاف کیا ہوا تھا ہاں البتہ ایک چیز ہے کہ اب ہم اس سارے اس نتیجے پہنچیں کہ اگر یہ روش رہا تو یہ حکومت چلنا مشکل ہو جائے گا اور اس حوالہ سے جو کہ جام صاحب نے بڑی واضح طور پر کلیر کیا کہ ہم ان کو جو ہیں نوٹس جاری کریں گے ان کو ان کی جو گلتیاں ہیں بقاعدہ ایک ریٹن فارم میں ان کو دیں گے کہ یہ یہ چیزیں ہیں آپ پارٹی کو جواب دیں آپ پارٹی کے سامنے وضاعت کریں کہ یہ حکومت آپ اس طرح کیوں چاہا رہے ہیں اگر وہ تسلی بخش جواب نہیں دیا تو دیفنیٹلی اور ہمارے پاس ویراؤل اور شکریہ جام صاحب ایک بار بتائیں اس وقت تو آپ حکومت پہ تنقید کی وجہ سے کہ نوکریاں بیک رہی ہیں آپ ان کے خلاف جام صاحب کی خلاف جب آپ ہوئے تھے تو اس وقت ان پر کیا ایڈزام آتی ہے دیکھیں میں جام صاحب ساتھ بیٹے ہوئے ہیں جام صاحب میں بڑی خوبیاں ہیں اس وقت بھی میں نے جو ہے ہوا ہے اس کو جو اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا اس کو ہمیں جو ہے پارٹی مل بیٹھ کے اس کو ٹیکل کر لیتا لیکن جو اب نظر آ رہی وہ تو تباہی ہے تو کیا اس تباہی کو لے کے ہم خاموش رہ چھپ بیٹھ جائیں اس تباہی کو کرنے دیں اس کو جیسے آپ نے جام صاحب کے احمد گرانی سے بھی بہت رافتے کی تو ابھی بھی آپ ویسی ان کو قائل کریں گے کیونکہ آپ کا تجربہ اس حوالے سے زیادہ بھی ہے دیکھیں جو اپوزیشن کے ایک میمبر نے کہا کہ چوبیس نکاتی ایک معایدہ ہوا ہے سمبلی میں بقاعدہ اس نے وہ معایدے کی کاپی وہاں پہ لہرائیا ہوا تھا تو اس معایدے کے بارے مجھے نہیں پتا کہ آیا وہ چوبیس نکات کیا تھے ان میں کیا چیزیں شامل تھیں کیا وہ ذاتی نویت کے نکات تھے یا جو ہے بلوستان کے مفاد عامہ کی نکات تھے اس میں میں شامل نہیں تھا اگر قدوس مزنجو یہ بات کی گواہی دے کہ میں کسی خفیہ معایدے میں خفیہ جو ہے اور کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ میں میرا کوئی رول نہیں تھا دیکھیں وہ جام صاحب کی قیادت میں جب پارلیمانی پارٹی بیٹھے گی جب نوٹسز جو ہے جاری کرے گی تب جا کے فیصلہ ہوگا کہ قدوس مزنجو کو ہٹا کے کس کو یہ ذمہ داری دی جائے مجھے پھر اگری معلوم مجھے پھر اگری پھر اگری